پھر سب ایک سوال میری طرف سے بھی اس کے دو حصے ہیں امریکہ میں ایک سکولر ہیں ڈینیل پائپس یہودی ہیں انہوں نے اکثر اسلام کے خلاف لکھا ہے اور اسلام کے اوپر جو بیسک ان کا کرٹیسزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام is too missionizing while Judaism is not بہت missionizing ہے ایک تو اس کی ضرورت کر دیں کہ اس کا ہم کیسے defense کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ توہینے missionizing یعنی بہت زیادہ missionary ہے اور دوسرا اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی پہلو جو ہے وہ توہینے رسالت کے حوالے سے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ گوجرہ کے واقعات ہوئے کیا توہینے رسالت اس طرح ہو جاتی ہے well i think اس میں دو بڑے problem یہ ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی واقع for example مجھے کسی christian سے مخالفت پڑ گئی یا وہ تو بعض مفسد پسند جو ہیں یا فساد والے لوگ جو ہیں اس کو سب سے easy عذر سمجھتے ہیں مسلمان کو بڑھکانے میں یہ توہینے عدالت کو سب سے آسان ترین عذر سمجھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں میرا نہیں خیال مجھے کہ کوئی شخص جو اتنی blatant توہین کرتا ہو یہ ایک plotting ہوتی ہے جیسے چونکہ ہمارا ملک always at the time of risk ہے اور کوئی نہ کوئی فتنہ و فساد کی زد میں ہے اور بہت سارے جو فروش گند و نما لوگ جو ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ہر وقت اس ملک کے کسی نے کسی فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں تو عموما جو سیبٹ آج یا ففت کالمس طب کا ہے وہ عموما ویکسٹ پہلو قوم کا ڈھونٹا ہے اور ہماری قوم کا مسلمانوں کا ویکسٹ پہلو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اس کمجوری پہ فق رہتے ہیں مگر ہم اس کمجوری کی وجہ سے فتنہ و فساد کا شکار نہیں ہوئی ہم اللہ کے رسول کے اور خدا کے دوسرے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب ہم توہین رسالت کے مسئلے پہ ہم نے جو کچھ وہاں کیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ افواہ پہ مت جاؤ پہلے تصدیق کرو پھر یہ کہ اللہ نے کہا کہ اگر ایک شخص جو ملزم ہے تو ہم پورے خاندان کو تباہ کر دیں یا پوری ایک ویلج کو تباہ دیں تو میرے نزدیک یہ کسی سیانے سمجھدار اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے یہ وہی فیفت کالمسٹ ایجنٹ ہیں جنہوں نے ہماری کمجوری کا ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھانا چاہا ہے میشنائزنگ میشنائزنگ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ کرسچن کہہ رہا ہے آج تک تاریخ اسلام میں باقائدگی سے سوائے آج کے دنوں باقائدگی سے کسی غیر ملک کو کوئی اسلامی میشن نہیں بھیجا جائے جزیدہ نمائے عرب کے باہر اور وہ بھی جب میشن بھیجا گیا ہمارے تبلیغی بائیوں کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کر رہے ہیں کہ جب میشن بھیجے گئے اور حفاظ کو شہید کرنا شروع کر دیا اہلِ عرب نے تو یہ طریقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا گیا اور اس کی جگہ نئے طریقہ ڈھونڈا گیا اور وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ حضور فرما جس قبیلے کو اسلام کی ضرورت ہو جس قبیلے کو اسلام کی ضرورت ہو وہ دس بندے اپنے بھیجے اور سنٹرل کیپٹل یعنی مدینہ میں آکے تعلیم حاصل کرے اسلام کی اور پھر اپنی قوم پر پلٹ جائے یہ مہاجرت جو شروع ہوئی ہے ان دنوں میں اس کا تو کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے مشنری کہیں نہیں ہوئے یعنی ایک کرسچن مشن جہاں بھی جائے تھے جہاں افریقہ میں دوسرے میں they have never come across the مسلم مشن البتہ یہ جتنا اسلام پھیلا ہے مشنری جذبے سے پھیلا ہے مشن سے نہیں پھیلا ہے یعنی جو اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز جو تھے خدا کے وہ بندے جنہوں نے خدا کی محبت میں یعنی جو سرخ روحی ہے جیسے حضور افریقہ اصحاب کنجوم اصحاب رسول جدر گئے انہوں نے روشنی پھیلا ہے اللہ کے ولی جدر گئے انہوں نے روشنی پھیلا ہے اب آپ دیکھیں آپ انڈیا میں کیا کلکولیٹ کریں گے کدر سے آئے مشنری کیا وہ علی بن اسمان حجویری جو غزنی کے محلے سے چلا ہوا درویش اب ایک آدمی کو وہ مشن ضرور تھا مشنری نہیں جائے وہ اپنی ذات میں جو اہد لے کے چلے خدا اور رسول کے ساتھ وہ انہوں نے روائی خاجہ مہین الدین چشتی خاجہ فرید الدین گنج شکر خاجہ نظام خاجہ چند چرہ چراغ دہلی وہ ایک آدمی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے از خود جنہوں نے اللہ تعالی کی حضور سے یہ آگا ہی پائی اور یہ اکیلے گئے انہوں نے بھی کسی کو زبردستی نہیں بلایا ایکچلی اسلام میں مشنری دوسری قسم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا سارے انسانوں کے ساتھ کہ میں کسی قوم کو تباہ نہیں کروں گا جب تک رسول نہیں بھیج لوں گا اللہ بے لسانے قومیں ہیں اسی قوم کی زبان میں ہیں اب رسول تو گئے ختم المرسلین گئے رسالت تو آنی تھی اب ان کی جگہ اللہ نے یہ کام آلیا اللہ سے لیا کہ ان کو جن علاقوں کی فلاہ و بہتری منظور تھی وہاں خدا کے بندے برحکم خدا پہنچے کسی کو گھسیٹا نہیں چھاپا نہیں مارا کسی کو رات کو جگایا نہیں بس وہاں جا کے بیٹھے اور خدا نے ان کے نور کو پھیلایا اور دیکھتے دیکھتے برحکم خدا کے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے الحمدللہ ایسا ہم نے علماء سے نہیں سنا اگر آپ برحکم خدا کی پوری حسطی دیکھ لیں تو میرے علمیں کم از کم کوئی ایسی اجتماعی کوشش علماء کی موجود نہیں ہے جن کے ہاتھوں پہ کچھ شہری مسلمان ہو گیا میں نے کوئی نہیں رہی فرینکل تھا جہاں دیکھوں گا ایک ولی اللہ بیٹھا ہوا ہے کہیں یوسف سلیم چشتی بیٹھا ہوا ہے کہیں عجمیر کا ولی بیٹھا ہوا ہے کہیں ادھر ایچیلی علماء اس وقت کے اس مشکل میں پڑ گئے کہ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں اور لوگ مطابعت ان کی کر گئے تو انہوں نے اس جھگڑے میں آکے ولیوں کو برا کرنا چکے سیدھی سی بات لوگ نظر و نیاز ان کے پاس لے جاتے ہیں آپ کو ہوتا ہے موجود سے نظر چھن جائے تو کیا ہوتا انہیں کہا پھر آؤ سہی پھر تمہاری بھی شہر نہیں تو یہ جو جتنا بعد میں پروپاگنڈا چلانا اور یا اللہ کے سلاف حقیقتا یہ سچ ہے کہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا پیروں کی اولادوں کے بس ان پیروں کی دعا ضرور ہے مگر علم نہیں ہے تعلیم اقتصاب ہے دعا آتا ہے سو علم ٹرانسفر نہیں ہوتا سو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ عبدالکادر کا بیٹا بھی شیخ عبدالکادر یہ نہیں ہو سکتا خواجہ علی بن عثمان حجویری کا کوئی نکلا ہی کوئی نہیں مرید اس اہلیت کا ولی نہیں نکل سکتا اہل اچس نے کچھ کام چلایا ان کا ایک سلسلہ چلتا رہا اچھے قابل طالب علموں سے مگر مسلمان لوگ علماء کے ہاتھ میں نہیں لوگ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ان کی محبتوں کی وجہ سے ہوئے ان کی اخلاق کی وجہ سے اگر یہ ہیں اللہ کے بندے پھر ہم اللہ کو مانتے ہیں لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہیں اللہ کے بندے پھر ہم اس اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے اپنے پراہت دیکھے اپنے بڑے بڑے جابران وقت دیکھے اپنے مندروں میں گئے ان کو پتا تھا there were two appeals of islam in subcontinent the person and the message two appeals ایک تو اسلام بہت سیدھا سادہ خوبصورت سادہ سا مذہب تھا اوپر سے جنہوں نے اپنایا ہوا تھا وہ بڑے خوبصورت لوگ تھے اس وجہ سے اسلام پہ رہا ہے ایسا جو کوئی مشنری ہے ہی نہیں ہے اب وہ فار اگزامپل ہم نے سے کہ if he says so so he is not authority on the historical movements of religion